ہلو فاکس ویلکم بیک تو المفان یوٹیوب چینل تو آج ہم جس ٹیٹوریو کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امیج ری سائزنگ کا جی ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی لو ریزولوشن میں امیج ہوتی ہے اور آپ اس کو جب ری سائز کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں پرنٹنگ کے لیے کسی اور مقصد کے لیے تو اس کے پکسل جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ پرنٹنگ کے کابل نہیں رہتی تو ہم فوٹ شاپ میں آج اس ویڈیو میں ایسی چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے بہت ہی کام آئے گی اور اب کسی بھی لو ریزولوشن امیج کو ری سائز کریں گے ویڈاوڈ لوزنگ این ایکوالٹی میرے ساتھ رہیے گے تو اس کے لیے جب امیج مینیو پر آپ کلک کرتے ہیں اور امیج سائز سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ مینیو پکسل ٹائپ کر سکتے ہیں کہ اس سائز پر آپ جو ہے امیج کو ری سائز کرنا چاہتے ہیں مثلا اگر یہاں پر میں 300 ہے تو یہاں پر میں 2000 ٹائپ کرتا ہوں تو آپ یہاں پر پری ویو میں دیکھ سکتے ہیں امیج جو ہے برا حال ہو گیا ہے اور وہ ری سائز کرنے کے کابل نہیں رہی اگر آٹوماتک کے علاوہ ہم یہاں پر جو کہ اور آپشنز ہیں ہمارے پاس پرزروڈ ڈیٹیلز بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں یوز ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیل جو ہے امیج وہ بہت برے ریزلٹ کے ساتھ آئے گی اب میں اسے اوکے پر یہاں کلک کروں گا اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول زیرو سے پیٹ ٹو سکرین کروں گا یہاں پر دیکھنے میں ہو سکتا ہے آپ کو اتنا اس کا ریزلٹ نہ پتہ لگ رہا ہو پر چب اس کو آپ پرنٹنگ کے لیے بیجیں گے تو یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے پرنٹ ہو کر آئے گی امیج سائز میں جا کر فوٹو شاپ سی سی 2018 اور اس کے بعد جو بھی فوٹو شاپ آئی ہے اس میں ایک نیو فیچر ہے جو کہ اسپیشلی اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے ڈوبی کی طرف سے اس کا نام ہے یہاں پر پریزرف ڈیٹیلز 2.0 یہ آپ نے یہاں پر چوز کرنا ہے اور اب اس کے بعد آپ یہاں پر نمبر ٹائپ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو ری سائز ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ آپ ریڈیوز نوئیز میں جا کر نوئیز بھی ختم کر سکتے ہیں لیکن نوئیز بالکل نہ ختم کریں بس اس کو یہاں پر 15% کے آس پاس رہنے دے اور اوکے پریس کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نورمل طریقے سے امیج ری سائز کی گئی اور اس فیچر کے ثروب ری سائز کی گئی ہوئی امیج میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اس کا میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دونوں کو اگر آپ سائیڈ بائی سائیڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ایک نیو فائل میں کافی کر لیتے ہیں چاکہ آپ کو دونوں کا میں سائیڈ بائی سائیڈ کمپاریشن دکھا سکوں اب یہ ہے وہ امیج جو ہم نے اس نیو ٹیکنالوجی کے ثروب ری سائز کی ہے اور یہاں پر اس کو انڈو کر کے میں دوسرے طریقے سے ری سائز کرتا ہوں یہاں پر آٹومیٹک چوز کرتے ہیں اور یہاں پر اب ٹو تھوزن اس کا پکسل میں سائز کرتے ہیں سیم ایمیج کو میں وہاں پر اس کے ساتھ کافی پیسٹ کر دیتا ہوں چاکہ آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ دونوں کا مپاریشن دکھا سکوں اور یہ رہا دونوں میں ڈیفرنس رائٹ سائیڈ پر آپ کے جو ایمیج ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے ری سائز کی گئی ہے اور لیپ سائیڈ پر جو ہے وہ اس فارشپ سی سی کی نئی ٹیکنولوجی جو پریزرف ڈیٹیلز ٹو پائنٹ زیرو کے تھو ری سائز کی گئی ہے اور اگر آپ کے پاس یہ اپشن نہیں آرہی پریزرف ڈیٹیل ٹو پائنٹ زیرو جو کہ ابھی میں نے آپ کو ایمیج مینیو میں ایمیج سائز مینیو میں ایمیج سائز دیالوگ باکس میں یہ والی اپشن آپ کے پاس اگر نہیں آرہی پریزرف ڈیٹیل ٹو پائنٹ زیرو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو آپ اولڈر فوٹشاپ یوز کر رہے ہیں فوٹشاپ سی ایس سکس یا سی ایس کا کوئی بھی اور ورجن یا پھر آپ نے یہ اپشن انیبل نہیں کی ہے بائی ڈیفالٹ یہ اپشن انیبل ہوتی ہے پر یہ اگر آپ کے پاس نہیں انیبل ہے تو آپ ایڈٹ مینیو میں جا کر پریفرنسز میں جا کر اور ٹیکنولوجی پریویوز جوز کریں اور یہاں پر یہ والی اپشن انیبل پریزرف ڈیٹیلز 2.0 اپسکیل چیک ہونی چاہیے اگر یہ چیک نہیں ہے تو آپ جو ہے یہ والی اپشن یوز نہیں کر سکتے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ اپشن جو ہے بہت سے لوگوں کے کام آئے گی جو کہ ایمیجز کو پرنٹنگ کے لیے ری سائز کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس جو ایمیجز ہیں وہ بہت لوہ ریزولوشن میں ہیں تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں پلیز اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دوائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں